بک سٹور، شو سٹور اور ہارڈ ویر سٹور بک سٹور، فر شور چوکلیٹ، کری یا پیٹیٹوز کری پیزا اور مکہی کی روٹی مکہی کی روٹی اسلام آباد کراچی اسلام آباد ماما سے سب سے زیادہ کس بات میں ٹانٹ پڑتی ہے؟ کبھی شرارتوں پہ پڑی ہے؟ شرارتوں پہ پڑتی ہے جب کبھی کبھی میں اور میرا بھائی لڑتے ہیں سلام علیکم میں ہوں سنا چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں جس پرسنیلٹی کے ساتھ وہ ایک رول موڈل ہیں سپیشلی پاکستانی یوتھ اور سپیشلی فیمل یوتھ کے لیے ہم ان کے گھر آئے ہیں ان سے ملاقات بھی کریں گے ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے علم کے مطابق یہ پاکستان کی پہلی بیروکریٹ خاتون ہے جن کے پاس اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے تین اہم عہدے ہیں آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی گھرے لو زندگی کے بارے میں اور وہ اتنی ہیکٹیک روٹین کو کیسے بیلنس کرتے ہیں آئیے چلیں میرے ساتھ ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرو جی ہم موجود ہیں اس وقت ایکسکلوسیولی مس سیدہ شفق حاشمی کے ساتھ تین اہدوں پر فائز ہیں اسلام آباد کے تین مین اہدے پاکستان کی پہلی فیمل بیروکریٹ ہیں آئیے جانتے ہیں کہ وہ تین اہدوں کے علاوہ اپنے گھر کو کیسے منیج کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم تینکیو سو مچ آپ نے اوڈو ٹائمز کو وقت دیا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ تین اہدوں پر بھی آپ فائز ہیں اہم اہدے ہیں اسلام آباد کے کس طرح منیج کرتے ہیں آپ گھر بھی آپ چلاتی ہیں اور اس کے علاوہ تین تین آفیسز کیسے منیج کر لیتی ہیں دیکھیں لائف is all about creating the right balance وہی بیلنس create کیا ہے سروس پہ شروع سے ہماری کیونکہ جب سروس سٹارٹ ہوتی ہے میں جب سہی بہت پریشور ہوتا ہے کام کا اور آپ کو زائر آپ پورا وقت دینا پڑتے ہیں تو فیملی کو آپ اسی ساپ سے عجسد کرتے ہیں فیملی کے ساپ سے کام کو عجسد کرتے ہیں مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی الہمدلہ ایم 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 ایمی بلو تو منجو پرفکلی حیث احیث آپ کے حزبنڈ بھی گورنمت اوفیسر ہے تو کیسے منجو پرانیز ہوتے ہیں حزبنڈ بھی کیونکہ ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ پاکستان سروسز سے ہیں تو ہم لوگ کو ڈیفرنٹ جگوں پر سرف کرنا پڑتا ہے ویڈلوک اس سے ہم پر اپلیکی بل نہیں ہوتی جو پولیسی ہے میرے ہزبن پہلے کے پی کے میں رہے ہیں آج کل ہیز ان گرمنٹ پنجاب وہ بھی وزید کر لیتے ہیں ہم بھی چلے چاہتے ہیں ہم بھی چلے چاہتے ہیں ہم لوگ کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ہم لوگ فیملی جو یونٹ ہے جو بیسک ہمارے یونٹ ہے بچوں کو ہم زیادہ دیسٹرب نہ کریں تو عمومن یہی ہے کہ I am based here بچے میرے ساتھ موف کرتے ہیں اور جو ہزبن ہے میرے وہ ہی ستیز at the government place but we keep visiting off and on so it's working out perfectly so far اچھا being chief officer MCI آپ کی کھولی کچہری بھی لگتی ہے وہاں پہ کافی زیادہ lawyers بھی آتے ہیں high court کے lawyers بھی آتے ہیں پھر آپ نے ان کو ایک ڈیسیجن بھی دینا ہوتا ہے تو کیسے دے پاتے ہیں مشکل تو نہیں ہوتا کبھی مشکل نہیں ہوا بلکہ جتنے زیادہ لوگ آتے ہیں جس رہاں آپ نے کھولی کے چہری کی بات کی because ہماری سرویس کا یہ this is the main feature of our service public dealing جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے اتنہ ہی زیادہ ان کے مسائل بہتے تریکے سے حل کر سکتے ہیں سیکھتے بھی ہیں ہر دن اور ظاہر ہے جو جو court cases کی جہاں تک بات ہے جہاں as a court آپ act کرتے ہیں تو وہ تو you know کانون کے مطابق اور rules regulations کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھا جاتے ہیں but public dealing in itself میرے لئے بڑا enjoyable experience and this is something that i love this is one of the reasons why i joined civil service اچھے آپ ڈی جی آئی سیٹی administration بھی ہیں تو بتائیں اور ساتھ ساتھ آپ ایکٹنگ میئر بھی کیونکہ میئر جو ابھی تھے جو اہدے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں آنے والے elections تک تھوڑا بتائیں کہ ان تینوں اہدوں میں سے آپ کو کس میں زیادہ مزہ آتا ہے آپ کس کو زیادہ کرتی ہیں کس اہدے کو دیکھئے جو metropolitan corporation کا کام ہے وہ ڈائریکٹ you know service delivery سے ہے تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ آپ کا چھوٹا سا بھی کوئی action لوگوں کے زندگی میں بہتری لے کر آتا ہے اسی طرح جو اسلامباد انتظامیہ کا چیف کمیشنر آفیس وہ بھی provincial government کے طور پر ایکٹ کرتا ہے مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے which is indeed an honor not just for being a woman but as a public servant as a civil servant وہ یہ ہے کہ دونوں عدوں کے ہوتے پہ مجھے مل کے کام کرنے میں اور تمام اداروں کے ساتھ مل کے کام کروانے میں اور ہونے میں مزہ آ رہا ہے جس سے service delivery بھی بہتر ہو رہی ہے جس سے ہم proper coordination کے ساتھ کام کر سکرے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا اور unique experience ہے جو کہ میرا خیال میں اتنا عموماً آپ کو اس طرح کے experience کرنے کو نہیں ملتا تو آپ زیادہ طریقے سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور لوگ کی زندگی میں بہتر ہلا سکتے ہیں اچھا css جب آپ نے کیا تھا آپ نے بچپن سے سوچا ہوا تھا کہ میں civil services میں جاؤں گی یا آپ نے ہائر ایڈوکیشن کے بعد اکثر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو students ہوتے ہیں وہ confused رہتے ہیں اپنی life میں ہم شور کہ آپ یود کے لئے بھی ایک message آپ کا ہوگا آپ نے کس طرح ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ civil services میں یا کوئی اور آپ نے مائن میں سوچا ہوا تھا ہے امیدی سوچتی تھی ایسے ہیں تیسے ہیں وہ مجھے جب جہاں مجرد مجھے کہ کون سے شبہ ہے جس میں آپ جائیں تو you'll be settled also and you'll be able to make some difference in people's life جہاں پہ policy making بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ تب ہی میں اپنے آپ کو public servant کہتے ہیں because that was the precise reason I intended of doing CSS and God was kind اللہ نے بہت مہربانی کی کہ میں پہلی اٹمپٹ میں ہی میں نے CSS clear کر لیا masters میرا بھی تک complete نہیں ہوا تھا تو میں جتنی بھی خدا کے شکر گزار ہوں وہ کم ہے مجھ سے زیادہ deserving لوگ یقیناً ہیں اور but شاید وہ میرا پیشن تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کامیابی دی اور اتنی جلدی دیتی اچھا ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ اسلام آباد کو بہت سبرتست اور بہت تیزی سے بیوٹی فائی کیا گیا آپ کے ٹرنیور میں بھی اور کافی ایکٹیف بھی رہتی ہیں especially ایک فورنر کی ایک ٹویٹ وہ کوئی ڈپلومیٹ تھے کسی I think بریٹن کے کسی کنٹری کے ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھوڑا سا کوئی گاربیج تھا پھر آپ نے فوراں ایکشن لیا آپ کی وہ تصویر بھی بہت وائرل ہوئی تھی آپ گئیں آپ نے ایکشن لیا آپ نے خود جو ہے وہ ایک شاپر اٹھایا اس میں آپ نے وہ چیزیں کلیکٹ کرنا شروع کی تو that was something بہت اچھا ایک اقدام تھا تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کے بعد کیسا رسپونس آپ نے وہ کیا اور وہ ٹویٹر پہ وائرل ہو گیا تو کیا اس کے پیچھے دیکھیں اسلامباد میں جو بھی آپ کو ریسنٹلی بہتری آرہی ہے اس کو بیسی کلی سی دی اے لیٹ کر رہا ہے چیرمن سی دی اے آمیر ایلی احمد صاحب کی سربراہی میں وہ ہمارے بھی بکرز ساتھ کوارڈینیشن میں سی دی اے چلتا ہے تو وہی سے مجھے اید سے پہلے کا دن تھا اور ہم لوگ سارے چھٹی پہ جانے کے اس پہ تھے تو ٹویٹ جا پڑی تو ای تھا کہ وائی شونٹ اے گو در مائیسیل چیرمن ساب کو بھی کانفیدنس ملیہ وہاں گئی جا کے دیکھا تو وہاں باقی حالات کافی خراب تھے جس میں پوائنٹ آت ہوا تھا تو یوں لیٹ با اگزامپل مجھے کوئی آر محسوس نیوتا میں نے واقعی وہاں پہ اور لوگ بھی آئے تھے جو لگا ساتھ کے لئے تھے انوارمنٹ کے بھی تھے دیگر اداروں کے بھی تھے بیٹ بھی اگر آپ لوگ شب کریں تو میں بھی ساتھ آپ کے کام کراتے ہوں بھی شوڑی وائسٹ جنہوں بھی جو لگا ساتھ آپ کے کام کراتے ہوں تو میں نے بھی ایک چاپروں سے لے لیا جو ہمارے پاس وہاں پہ وائن پہ بھی بلکہ کافی اندر جا کی تھی جگہ اور اب وہ شروع کیا شاید کس نے مجھے شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو ایک بورا حنمائی میں لے ایم 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 شیئر کر دیں کیونکہ اب یہ دور ایسا ہے لوگ آپ کو دیکھ کے مجھے کہا گیا کہ انسپائر ہوں گے تو میں نے کہا چلے میں شیئر کر دیں بلکل بہت لوگ انسپائر رہے ہیں میں بھی انسپائر ہوا تھا اور میں اپنے دوستوں کو لے گیا کیونکہ اسلام آباد زائری بات ہے ہمارے ہاں پہ فورٹنرز بہت ہاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایمیشنی طور پہ یہ ہوتے کہ ہم ایک امبیسیڈر ہیں ہر بندہ امبیسیڈر ہیں اپنے مول کا تو آپ کی انسپائرشن سٹوری اور آپ کی کین کریں کہ کافی لوگ اس کے بعد گئے بھی اور آپ کی پکچرز کافی شیئر ہوتی رہی آج ہے تھوڑا سا آپنا بتائیں بیکگرانڈ آپ کدے سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کا بچپن کیسا گزرا بچپن بہت اچھا گزرا پڑھتے پڑھتے گزرا میں ان بچوں میں سے نہیں تھی جو کہ بہت کھل کوت کے شوکین ہوتے ہیں ساری زندگی میں نے پڑھائی کیے سیریس تھی بہت زیادہ ایکسٹروورٹ نہیں تھی والد جو تھے میرے ان کا تعلق آرمی سے تھا بلانگ تو اپنے ملٹری فاملی بھائی بھی ابھی میرے فوج میں ہیں اور سارا تو ایک بڑا دسپلند محول بٹو دسپلند محول کے ساتھ ساتھ مجھے جو سب سے چیز امپورٹن لگتی اپنے زندگی میں جس کا کانٹریبیوشن ہے میرے میرے بہن بھائیوں کی زندگی میں وہ ہمارے والد کا وقت تھا اور والدین قبل کے وقت تھا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے والد گھر سے بار گئے ان کے کوئی دوست ہو وہ ہمیں گھر میں بیٹھ کی ہم سے بات کر رہے ہوتے تھے ہم سے گروپ ڈسکشنز کر رہے ہوتے تھے ہم سے ایسے ایس لکھا رہے ہوتے تھے والدہ بھی چیک کرتی تھی بھین بھائی سارے مل کے اپنی ایک کمپنی کو انجوائے کرتے تھے مگر اس کے باوجود بھی میں پھر بھی کافی حد تک اپنی پہلے ہونوک کیا ریوزن کی سارے کیا تو اس کے بعد جو وقت ملتا تھا وہ گزار لیا سویمنگ بہت چاک سے ہم لوگ بچپن میں کرتے تھے والد نے گھر میں ایک پول بنایا تھا اپنے محدود بسائل کے اندر تو سویمنگ کا جو تھا وہ سب سے جو فونڈیسٹ میری میری بچپن کی ہوئی ہے کہ ہم سب بہن بھائی بہت کم عمر سے ہی سٹارٹ اپ سومیں اور وہ ایک بہت اچھی یادوں میں سے ایک ہے اچھے مجھے ایک بات ہے کہ being a female ایک خاتون ہونے کی حصیت سے سب سے اچھی بات اور سب سے بوری بات لیکھے جنڈر رولز ہمارے ضرور ہیں بات میں نے کل بھی اس کو اپنے لیے کوئی ایک رسٹرکشن ہی بنایا they are just the roles to keep the society and the you know system running کوئی ایسی چیز as a female اچھی ی بری کے حساب سے نہیں ہے اور اگر کبھی یہ کچھ کہی جگہ پہ آپ کو preferential treatment پلتا ہے for being a woman تو I don't take that because I believe that if you are part of the system wherever you are going you should compete with as a human being not as a woman so I neither want a special treatment nor I want to be discriminated against آپ کے کتنے بچے ہیں میرے دو بچے ہیں اور as a mother کیسی ہیں as a mother میں تھوڑی strict ہوں because یہ تو آپ بچوں سے پوچھیں مجھے لگتا ہے کہ میں stricte ہوں because چند اسی چیز and I am conservative also when it comes to kids and you know grooming them مجھے ہوتا ہے کہ being conservative is in a way better آپ کے بچے بہت ساری کیوسرے پرکتید رہتے ہیں سختی اس حساب سے ہے کہ پڑھائی میں میں فورس نہیں کرتی کہ ابھی بیٹھو اور ابھی پڑھ کے پڑھو I just give them targets they have to accomplish it it's their own time ابھی چھوٹے ہیں بیٹی میری بڑی ہے وہ اب اس پیز میں آگیا ہے جہاں پہ وہ accomplish کرنے لگی ہے targets کو باقی they can think freely they can argue they can discuss things تو وہ میں ان کو ضرور پرمیشن دیتی ہوں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ضرور I put my foot down جی ہم ان کی بیٹی ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ as in mother کیسی ہیں یہ اور کبھی ڈانٹ تو نہیں بڑی ان کو اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام رانیا زہرہ ہے رانیا یہ بتاؤ کہ آپ کی مدر اتنی inspirational ہیں اور بیروکریٹ بھی ہیں کس طرح سخت ہیں ماما ماما تھوڑی باتوں میں سخت ہیں جو for example پڑھائی کے معاملے میں which I'm actually thankful to my mom about کیونکہ I know it's going to help me in the long run شاہ ماما سے سب سے زیادہ کس بات پر ڈانٹ پڑتی ہے کبھی شرارتوں پر پڑی ہے شرارتوں پر پڑتی ہے جب کبھی کبھی میں اور میرا بھائی لڑتے ہیں تب مجھے مام ڈانٹی ہیں اسے بھی ڈانٹی ہیں اور پھر ہم لوگ پر سٹرپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ماما بابا آپ کے دونوں بیروکریٹ ہیں ماشاءاللہ دونوں گورنمنٹ سرونٹس ہیں اور کام میں لگے رہتے ہیں تو ٹائم دیتے ہیں آپ کو دونوں الحمدللہ مجھے میرے دونوں پیرنٹس بہت ٹائم دیتے ہیں از میرے بابا اپنی گورنمنٹ پلیس پر پوسٹڈ ہیں تو جب بھی وہ آتے ہیں ہمیں وزٹ کرنے کے لیے اور ہم ان کے پاس وزٹ کرنا جاتے ہیں وہ مجھے بہت ٹائم دیتے ہیں اور مجھے بہت ٹائم دیتے ہیں مجھے ابتاہو کہ آپ ماما بابا کی طرح سیول سرونٹس میں جاؤ گے سی ایس ایس کرو گے یا کیا میرا ڈریم سی او بانے کسی کمپنی کا کلوڈنگ کمپنی وہ ایم ستل تنکنگ ایم ستل ایم ستل ایم ستل بیشیو 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 جی ہم ابھی میڈم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے ہم ریپیٹ فائر کوسٹنز کچھ کریں گے تھوڑا سا کوئی حسی مزاگ خالی یہ نہیں کہ بیروکریٹسوں ہوتے ہیں وہ بہت ہی سخت ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں جس طرح ایک ازیمشن نورمل بنی ہوئی ہے جی کیبن ہوتل یا انڈر دی سٹارز انڈر دی سٹارز افکرس بک سٹور شو سٹور اور ہارڈ ویر سٹور بک سٹور چوکلیٹ کری یا پیٹیٹوز کری پیزا اور مکئی کی روٹی مکئی کی روٹی اسلام آباد کراشی اسلام آباد کیوں کراشی میں پچپن میں کچھ وقت گزار ہے زیادہ نہیں گزار سکی حبیب جالب یا جون ایلیا جون ایلیا کوئی شیر سنا تھا جون ایلیا ایک ان کا شیر مجھے بڑا پسند ہے بہت سارے پسند ہیں مگر یہ پسند ہے زیادہ ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے بہترین توڑا سا بتائیں کہ یود کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کیا ان کو کیا کرنا چاہیے css is a good option اور کسی بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہیں مطبعہ اکسر ہمارے موسٹلی پاکستانی کلچر میں کے ماں پاک بچوں کو صرف ایک یا دو ہی موسٹلی یا کیا دیتے ہیں انجیننگ کر لو یا میڈیکل کر لو تو اس بارے میں کیا کہیں گے آج پل ریسنٹلی بڑا موقع ملا ہے یود کے ساتھ انٹر ایک کرنے کا وہاں پہ اکسر یہ بات دسکاس ہوتی اور میں سب کو ایک بات کرتی ہوں اپنے بچوں کو یہ ہی کہتی ہوں کہ وہ کنے جس میں آپ کو فل انٹرسٹ ہے جس جو آپ کا پیشن ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا css میں آپ کو لگتا ہے جس رہا مجھے لگتا تھا کہ ایل بی ابل تو پر فارم so i followed it آپ کے امس obviously change ہوتے رہتے ہیں from time to time but find out what you are really interested in and then follow it if you like stretching clothes be the best fashion designer be the best tailor that you can be میں اس دن کسی کو کہہ رہی تھی کہ آپ اینٹ بنانا آپ کو اچھا لگتا ہے تو you know develop an expertise in that and do your best تو جو بھی آپ دیکھیں جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کریں جو کہ آپ کو دل سے کرنا پسند میرا سب کو یہ پیغام ہے میں آپ کے گھار آیا ماشااللہ بڑا زبردست ڈیکوریٹ بھی کیا ہوا ہے اور بہت زبردست آرٹ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ ہوتے ہیں ان کو شوک بھی ہوتا ہے گارڈن بھی آپ کو بہت اچھا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا خود شوک ہے بہت شوک ہے مجھے گھر کو سیٹ کرنے کا ہر بک شوک ہوتا ہے اگر اور کچھ نہ ملے ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کہتے ہیں مزید کیا بہتری کروں تو پھر میں سیٹنگ چینج کرنا شروع کر دیتی تو اور اور گھر کی وہ تو ایک کانسٹن پروسس اس کا بہت شوک ہے کوکنگ کا بہت شوک ہے جب کبھی ٹائم ملتا ہے زیادہ وقت نہیں ملتا بات جب کبھی ٹائم ملتا ہے تو ضرور کوشش کرتے ہیں کوکنگ کروں بچوں کچھ سپیشل ڈیش پسند ویکنڈ سپون کو بنا کے دیتیوں بیکنگ بہت شوک سے کرتے ہوں اسلام آباد میں تو اپنا اچھا خاصا کام کیا ہے اور بہت اچھا اس کو خوبصورت بنایا ہے ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی لوگ آپ کی تعریف بھی گا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے اور کیا سجیشنز ہیں کہ مزید اسلام آباد کو انڈویجیل طور پہ ایک از ان سیٹیزن ایک شہری ہونے کی حصیت سے لوگوں کو خود کیا ان کی اپنی کیا زمیداری ہے اور آپ کی کیا سجیشنز ہیں کچھ دیکھیں جب میں نے ایم سی آئی جوائن کیا تھا اس چیف آفیسر تو میری یہ کوشش تھی کہ میں ایک نیا سسٹم لے کر آؤں اوویسی جو ہمارے بیوروکراتک سسٹمز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں جو کانون قاعدے کے مطابق ہیں بٹ اس کو میں نے ایک ساتھ کا نام دیا تھا ایک ساتھ کا نام اس لیے دیا تھا کہ حکومت اور عوام مل کے چیزوں میں بہتری لائیں عوام کونسٹنٹ ہمیں فیڈ بیک دے طریقے بتائیں اشوز کو ہائلائٹ کر کے پھر بتائیں کہ کیا سلوشنز ہونے چاہیئے ہم دیکھیں کہ ہماری لیگل فریم ورک میں اس میں کیا گنجائش ہے جہاں پہ ہمیں امنٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ اس کو اس کو آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں اس طرح کریں تو میرا یہ ہے کہ سارے ہم لوگ گورنمنٹ اور سٹیزنز مل کے ملک کی حالت کو سمارے حکومت کبھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتی میں ہر فورم پہ یہی کہتی ہوں حکومت کے ساتھ جب عوام ہوگی تب ہی ہم سب کچھ کر سکیں گے تینکیو سو مچ آپ نے اردو ٹائمز کو وقت دیا اور ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ اسلام آباد کو مزید اسی طرح خوبصورت بنائیں اور مزید اسی طرح ہی اس کو لے کر چلیں پاکستان واقعے میں ایک بہت خوبصورت اور بہت پوٹنچل ہے یہاں پہ اور اسلام آباد تو دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹلز میں شمار ہوتے اور آپ جیسی ہارڈ ورکنگ بیروکریٹس اور ایڈمنیسٹریٹر ہوں تو ایم شور کہ مزید اور بھی خوبصورت ہوگا چلیں آئیں چلتے ہیں مزید تھوڑا سا ان کا گھر بھی دیکھتے ہیں اور اجازت چاہیں گے پھر آپ سے جی آج ہم موجود تھے میس سیدہ شفق حاشمی کے گھر اسلام آباد کی بلکہ پاکستان کی پہلی خاتون بیروکریٹس جن کے پاس تین اہم عہدیں موجود ہیں ڈی جی آئی سی ٹی ایڈمنیسٹریشن اس کے علاوہ ایم سی آئے چیف بھی ہیں وہ چیف آفیسر ٹو ایم سی آئے میٹرپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد اس کے علاوہ ان کے پاس میئر کا اضافی ان چارز بھی ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم ان کے گھر آئے ہم نے ان سے بات کی بہت زبردست پرسنیلٹی ہیں ہماری یوت کے لیے ایک انسپیریشن بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو حالیہ کافی کام ہوئے ہیں بیوٹیفیکشن کے حوالے سے اس میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا کہیں بھی کوئی بھی موقع ہوتا ہے آئی سی ٹی ایڈمنیسٹریشن یا آئی سی ٹی کے کام کے حوالے سے خود پہنچتی ہیں اور خود فرنٹ سے لیڈ کرتی ہیں اپنے حوال سنہ چودری کو اجازت دیجئے اگلے پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ